موسیقی پودسالہ یا نرسری وہ اسطان جان چھوٹے چھوٹے تتا مہنگے بیجوں کے سنگنن روپ میں بوائی تتا اگانے تو اچت اسطان پردان کرتے ہیں وہ اسطان نرسری کلاتا ہے پودھ گھر کے لئے اسطان کا چناؤ یا پھر بول سکتے ہیں نرسری کے لئے اسطان کا چناؤ اسطان دراتل سے دس سے پندہ سینٹی میٹر اونچا ہونا چاہیے باجار کے نکٹ ہونا چاہیے جل نکاس کی بیوستہ ہونی چاہیے ادھگ نمی رہنے پر نرسری میں آدھرگلان روگ یا ڈمپنگ روگ ہو جاتا ہے کٹو کی روک تھام کے لئے لے کلورو پائیریو فوس یا پھر نیم کی پتیوں کی کھار ڈالتے ہیں جیوانوں رہیت کرنے کے لئے فور میل ڈی آئیٹ یا فور میلین پرسینٹ پوائنٹ ون پرسینٹ گھول کا بیج کی بہائی کے پندہ دن پہلے پروک کرنا چاہیے نرسری بھومی کو نجمکرن کرنے ہے تو بھومی پندہ سینٹی میٹر گھرائے تک فور میلین بریکٹ چار پوائنٹ پانچ لیٹر میٹر اسکوائر گھول میں کام لیتے ہیں اس کے بعد پولیتھین سے دو سے تین دن تک ڈھک کر رکھتے ہیں نرسری کی یوجنائی اس کے لئے کیا کیا ضرورت پڑتی ہے کاریلے اور آواز یہ دیکھ ریک اور سو ویوستہ کے لئے استانیہ سچائی کھنڈ اس کے لئے کواہ ٹووویل اور وارٹر ٹینک خاد بندہرن چھتر کے لئے جیوان سے خاد کے بندہرن ہے تو کمپوسٹنگ کارٹ کے گڑے بیج بونے کی کیریہ تین انٹو ون میٹر یعنی تین انٹو ایک میٹر تتہاں دس سے پندہ سینٹی میٹر اونچی استان آنتریت کیریہ ان کا آکار بیج بونے کی کیریہ سے بڑا ہوتا ہے پیترک وکس کھنڈ جنہیں وکس سے پرودھن کے لئے ان بیج تتہاں سن کو ڈھالی لی جاتی ہے گملے اور بیج پاتر چھتر مہنگی بیجوں گملوں میں یا پھر بیج پتروں کو بھوکر پود تیار کرتے ہیں ویسے سکھائی چھتریدی بوت مہنگے پودھے یا وکس تیار کرنے ہو تو کانچ کے گھر چھائیدار گھر گرم کے ریاں اور سید گرہ تتہاں کوہر یونٹ کا نرمان کیا جاتا ہے پودھ تیار کرنا چھڑک کر پنگتیوں میں بھوائی چوبو کر بھوائی چھڑک کر کیسے اتھے دکھ چھوٹے وہ بھارک بھیجوں کو راک کے ساتھ برابر ملا کر چھڑک کر دیتے ہیں پنگتیوں میں بھوائی پپیتہ سنترہ ٹاماتر بینگن میرچی کو چھڑکاو ویدی کے علاوہ پنگتی ویدی سے بھی بھوائی جاتا ہے اس کے آر انٹو آر اینہ رو انٹو رو پانچ سے چھ سینٹی میٹر گھرائی ایک سینٹی میٹر بڑے آکار کی بھیجوں کی چار سے پانچ تک گھرائے ہو سکتی ہے پہ لیکن چار سے چوبو کر بھوائی کیریوں یا تھے لیوں میں چوبو کر بھونا چاہیے پھولوں کی پود تیار کرنا کیریوں کی لمبائی ایک پوائنٹ پانچ میٹر چوڑائی ایک میٹر وہ دس سے پندرہ سینٹی میٹر اونچی اونٹھی ہوئی پرتے کیری میں دو سے پانچ کے جی ایپ وائی ایم دینے چاہیے اینے گوبر کی خواہ دینے چاہیے چھوٹے بھیجوں کو مٹی کے راک کے ساتھ چھڑکاؤں دینا چاہیے بڑے بیج جیسے سرج مکھی ڈیلیا کو آٹھ سے دس سینٹی میٹر دوری پر لائنوں میں اور ایک سینٹی میٹر گھرائی پر دینا چاہیے ہنکورن ہونے پر تک پرتی دن سیم کال ہزارے سے ہلکی سچائے کریں بھیجوں کو ایگروسونی یا باباشٹین سے دو سے تین گرام پرتی کیجی بیج سے اپچاریت کرتے ہیں کٹنا سی میلاتین وہ بیٹاوکس کا 0.1% کا چھڑکاؤں کرتے ہیں سبجیوں کی پوت تیار کرنا ٹاماتر میرچ پیاج بینگن وہ گوبی ورگی سبجیوں کے پوت تیار کرنے کے لیے دو سے تین میٹر لمبی ہوئے ایک میٹر چوڑی کیری تیار کی جاتی ہے پرتی دس ورگ میٹر چھتر میں 20 سے 25 کجی ایف وائی ایم میں نے گوبر کی خات دی جاتی ہے آدھر گلن روگ اینڈ ڈمپنگ اوپ روگ سے بچنے کے لیے بیجوں کو تھائی رم یا کیپٹین کی دو سے تین گرام پرتی کیجی بیج سے اپچاریت کیا جاتا ہے پنگتیوں میں بہائی کرتے سمیں لائن سے لائن کی دوری چھت سے دس سینٹی میٹر تب بیج کی گھرائی ایک سے ڈیڈ سینٹی میٹر رکھی جاتی ہے صبح سیام ہزارے سے ہلگی شیطے کرنی چیئے ٹماٹر مرچ بینگن اور گوبی ورگی پودوں کو چار سے پانچ سپتہ ہوئے پیاز کی پود چھ سے آٹھ سپتہ میں روپن یوگی ہو جاتی ہے فلو کی پود تیار کرنا فلو کا پروپیگیشن پرودن کلم داپ گرامٹنگ اور کلی کا دورہ کیا جاتا ہے تک گراپٹنگ اور کلی کا دورہ پروپیگن میں کام آنے والا مولورنت بیج سے ہی تیار کرتے ہیں پپیتہ پھالسہ بیر اور آم کا پسارن بیج سے ہی کیا جاتا ہے فلو کی پود گیریوں یا تھیلیوں میں تیار کی جاتی ہے بیجوں کی بھوائی جولائے سے اگست یا پروڑی کے مارس میں امرود کے کڑے آورن کے کارن اُبلتے ہوئے گرم پانی میں چار سے پانچ منٹ تیا پہ تنو سندق کے عمل میں ڈال کر افتارت کیا جاتا ہے پپیتہ آم اور انار کی سیدیبوائی کی جاتی ہے اس میں لائن سے لائن کی دوری سی سینٹی میٹر وہ بیج کی گرائی دو سے تین سینٹی میٹر رکھی جاتی ہے آم بیر آولا امرود کی پود تین مہا میں بڑی تھیلیوں میں پتی روکزن کرنے چاہیے پپیتہ دو مہا میں بھاگ لگانے یوگی ہو جاتے ہیں سیس پلو کے پودے ایک ورس کے بعد بھاگ لگانے یوگی ہو جاتے ہیں نرسری کی دیکھ بھال شیچائی نیرائی گڑھائی اور پود سرکشن شیچائی میں سرد اور گریشم ریتوب میں انکرن سے پہلے پرتی دن سیام کال ہزارے سے شیچائی کرنی چاہیے نیرائی گڑھائی میں خطبطاروں کو ہاتھ سے یا پھر خورپی سے نکال دینا چاہیے سمیں سمیں پھر روگوں سے بچانے کیلئے ڈائیتین ایم پیتالی سیاب بیٹا وکس پوائنٹ ون پرسنٹ کا شرکاؤ کرے پھول و سبجیوں کی پود چار سپتہ باز استانتر کیا جا سکتا ہے سدا باری پودوں کو جون زولائی ان ورس تتہ پتزڑی پودوں کو پھروری مارچ میں بسند رتوں میں اس طرح انتر کرنا چاہیے نرس ری و بھاگ کی مٹی کو نیج مکرن کرنے کے لئے پرسنٹ پور ملین پانت لیٹر گھول میں پرتی ورگ میٹر کی در سے اپ چار کرنا چاہیے ٹرائی کو ڈرما بیز اپ چار کے لئے اپیوگی کی